حافظ صاحب کا انتظار ہم کر رہے تھے شدت سے اور ایک تو لیلہ تل قدر کی شب اور پھر ایسے شب میں ایسے ولی کا آجا یہ سمجھیں کہ قبولیتی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے آپ سب پڑے خوش قسمت ہیں جو اب تک حضور کے ذکر میں بیٹھیں اب تک بیٹھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا پیٹھنا پڑھنا پڑھانا سنا سنانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے تو نعرہ بلند کریں آفی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور آفی صاحب کا بیان جنہوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ بولیں توجہ کوئی اور جائے نہیں سسے کیونکہ انہوں نے اپنی بات کرنی رہی ہے انہوں نے یہ بات اپنے ربکی کرنی ہے جا اپنے رب کے مہمون ٹکے دیکھیں مدینہ والے کی تو پھر آنساروں میں ہی مدینہ والا کی بات کی ہے نعرہ اے رکھنی اللہ آپ کو سلامت رکھے جو ابھی تک بھی بڑے ایکٹی ہیں ماشاءاللہ ادھر بھی نعرہ اے ریسالت نعرہ اے ریسالت نعرہ اے ریسالت سارے ہار کھا کے ہاریں موسیقی 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 نعرہ اللہ حقیق نعرہ حقیق نعرہ دوسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین اما باغ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہم نبی الكریم الامین پیاری اسلام رہیو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ایاما معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں رمضان المبارک گنتی کے چند دن ہیں اچھا یہ پنکے جو آواز دینے والے ہیں اگر ان کی سپیڈ کم ہو جائے نہیں تو ان کو بند کر دیا جائے اگر گرمی زیادہ لگے تو میرے حسین کی گرمی کو یاد کر دینا تھوڑا سا سبر کر لینا چلے بس بیٹھ جائیں خوش قسمت ہے وہ افراد جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے نمازوں کی پبندی کی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور نیک عمال کیے اور خوش قسمت ہے مبارک بات کے لائک ہیں جنہوں نے تراوی میں قرآن مجید سنایا اور جنہوں نے قرآن مجید سنا میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بڑھائے اب میں جب چند باتیں اثر کرنا لگا ہونا یا بڑے خور سے بڑی توجہ سے ہو سکے تو یہ موبائل بند کر کے نہ آج میری گفتگو سنو پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے روح مدینہ شریف کی طرف آجا سب کی کروالے بھائی بھی اس کا لاؤڈ ایکو وغیرہ بند کر دیں سادہ سی آواز ہو اتنی کان میں جائے دل میں اترے بس اتنی آواز ہو پیارے سلام بھائیو ہم ایک موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں جب پورا سال اس کو چلاتے ہیں اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے پلگ کے اندر کچھرا آ جاتا ہے اس کا پسٹن خراب ہو جاتا ہے تیل پانی میں کمی بیشی آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اس پہ سواری نہیں کرتے اس کی رپیئر مینٹنس کرتے ہیں اوور ہالنگ کرتے ہیں اوور ہالنگ کیوں کرتے ہیں تاکہ آئندہ سال کے لیے یہ تیار ہو جائے جو حضرات بڑی بڑی فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی میری بات سمجھتے ہوں گے ایک فیکٹری پرڈکٹ کوئی پرڈکشن کرتی ہے لیکن سال میں چند دنوں کے لیے شیٹ ڈاؤن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شیٹ ڈاؤن میں کیا ہوتا ہے پرڈکشن ہوتی ہے نہیں پرڈکشن ہوتی جاتی ہے اب اس مشینری کو سیٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ایرر آ چکے ہوتے ہیں اس میں جو خرامی آ چکے ہوتی ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ سال کے لیے یہ پرڈکشن کے لیے سیٹ ہو جائے یا میں اس کے لیے ایک الفاظ استعمال کروں اس مشینری کو موٹر سائیکل کو زیرو میٹر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے بات میری سمجھا رہی ہے تو بھائی یہ ہماری ایک مشینری ہے جس کو شیطان چلاتا رہتا ہے اور چلا چلا کے اس قدر خرابی پیدا کر دیتا ہے ہمارا تاکل مطالب مچنوں سے توڑ دیتا ہے ہمارا تعلق قرآن سے توڑ دیتا ہے اور ہمارے دلوں سے خوف خدا اس قدر نکال دیتا ہے کہ بندہ حرام کھا رہا ہے سودی کاروبار کھا رہا ہے شراب پی رہا ہے بدکاریاں کر رہا ہے اور اس قدر بندے کا تعلق رب سے توڑ دیتا ہے کہ یہ کہتا بھی ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کا رہا ہے شیطان نے مشینری ایسی چلائی ایسی رات چلائی ہمارے ایمان کو برباد کر کے دکھ دیا خراب کر کے دکھ دیا ہمارا تعلق رب سے توڑ دیا ہمارا تعلق مجھوں سے توڑ دیا رب اللہ نے ریپیرمنٹ کے لیے رمضان کو بھیج دیا شیطان کر دیا شیطان کو اپد ہو جا اب تجھے اجازت نہیں ہے شیطان کو پرڈکشن بند اب شیطان نے چلایا اب رمضان آ گیا ہے رمضان نے آ کر کیا کیا وہ بندہ جو فجر میں پورا سال مسجد میں نہیں آیا اس کو رمضان میں ہی اس کو تحجر میں ہی اٹھا دیا ایسا تعلق مسجد سے جوڑا جو فجر میں نہیں آتا تھا آج دیکھا جائے تو فجر میں مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جگہ نہیں مل رہی وہ بندہ جو عشاء کی سطرہ رکھاتے نہیں پڑھتا تھا رمضان آیا اس نے سات بی ترامیاں بھی پڑھا کے دکھا دی حضر جی رمضان نے ایسا کار کر کے دکھایا بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے سامنے حلال چیزیں رکھی ہیں سموسہ بھی ہے کچھوڑیاں بھی ہیں مشروب بھی ہے آرام سے بیٹھا یار پیاسنے لگی آفجر لگی ہے پوکھنے لگی لگی ہے کھانا کیوں نہیں یہ حلال چیزیں کھاتا کیوں نہیں کہتا بھی رب کا حکم نہیں ہوا ہے یار ایسا رب کب فلمہ پتا پتایا اگر ضرورت ہونے کے باوجود حلال نہیں کھانا کہ رب کا حکم نہیں ہوا رب تعالیٰ سے تعلق ایسا جوڑ دیا ایسا جوڑ دیا غصر خانے میں چلے گئے ہیں بھائی دروازہ باندھا ہے پیاس لگی ہے کہتا ہاں لگی ہے پیلو پانی کوئی نہیں دیکھ رہا کرنا ایسا میرا رب تو دیکھ رہا ہے نہم میں گھوٹا لگایا ہے کہ اچھے چلا گیا یار ان کو یہ بیخرا پیلا پانی کہتا نہیں میرا رب پانی کی گہرائی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے یار گزوکہ نے گزوکہ میں بیٹھا ہے کلی کے لیے موں میں پانی لے کر گیا یہاں تک پانی ہے تھوڑا سا نیچے کھا تو آپ کو پتا چلے گا مونچی بولو کر لے کہتا نہیں میرا رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے ایسا تعلق رب سے چھوڑ دیا ایسا تعلق رب سے چھوڑ دیا کہ تنہائی میں بھی اس کی نا فرمانی نہیں کر رہا اگر سچی بات کہوں تو رمضان آ کر ہمیں زینو میٹر کر دیتا ہے زینو میٹر آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل سنو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس کے سارے روزے رکھے جیسا رکھنے کا حق ہے یہ نہیں روزہ تے رکھ لیا تا آج جی گھڑی بھی لے کے بھائی ہے میوزک لگا کے بیٹھ گیا فلم اے ڈرام اے دیکھ رہا ہے میچ دیکھ رہا ہے گیمیں کھیل رہا ہے اور یاد یہ کیا کہا ہے اور میں روزہ نباہ رہا ہوں میں کہا تو نباہ دے لیا روزے تا بیڑا گرک کرتا بھی ارے روزے کا مطلب یہ ہے تیرے آنکھوں کا بھی روزہ تیرے ہاتھوں کا روزہ تیرے کانوں کا تیری زبان کا بھی روزہ تیرے قدموں کا بھی روزہ تیرے قدم اٹھے تو مسجد کی طلب فرما ہے جو ایسا روزے رکھے گا جو رمضان کے ایسے روزے رکھے گا سارے رمضان کے تو وہ بندہ گناہوں سے ایسے باہر آ جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہے ارے جب ماں کے پیر سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو زیرو پیتر ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی جنہ نہیں نہ صغیرہ ہے نہ قبیرہ ہے اگر تو رمضان کے روزے رکھے گا رب تجھے پھر زیرو میٹر کر دے گا رمضان میں شیطان کو بند کر دیا ہے شیطان کو وہ دانت پسیچ رہا ہے اس کو ہمارا مسجد میں بیٹھنا پسند روزہ رکھنا پسند قرآن پڑھنا پسند قرآن تراوی میں سننا پسند وہ دانت پسیچ رہا ہے کہتا ہے کوئی کال نہیں عید آ لینے دے میں نے عید والے دن ہی تیری ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دیں گے یاد وہ بندہ جو سارا میں نہ دوازے پڑھتا لہا قرآن کھلا ہو کے سنتا لہا عید والے دن ٹیٹروں میں پہنچا ہوا ہے فلمیں ڈراموں میں پہنچا ہوا ہے عید والے دن عجیہ شریف آجی قیدوں میں پہنچا ہوا ہے عید والے دن ویلیٹ کلاب میں جا کے دعا کہے تھا میری ایک بات اللہ کرے یہ دل پہ چھوٹ کر جائے رمضان المبارک میں جو عبادت کرنے کا حق تھا ہم عدا مجھے بولو لیکن دیکھو میرے ہاتھ ہوں دے خدارہ اگر کوئی ٹوٹی بھوٹی نیکیاں کر ہی لی ہیں روزے رکھ لیے نمازیں پڑھ لیے قرآن سن لیا قرآن پڑھ لیا اپنے آپ کو گنہوں سے بچھا لیا کوئی صدقہ فطر ادا کر دیا کوئی زکاة ادا کر دی اب تجھے کرنا کیا ہے اب کرنا کیا ہے حضرت صاحب عام بطلانا ایک بندے کے سر پر خالی برطن ہے اور ایک کے سر پر بھرا ہوا برطن ہے کیا دونوں کی چال ایک جیسے ہوتے ہیں اونچی بولو اس کی کیا وجہ ہے جس کا خالی برطن ہے وہ سمجھتا ہے اگر تھوک کر لگی برطن ہی ٹوٹ جائے گا اور لے لے گے اور جس کا برطن بھرا ہوا ہے وہ سنبھل سنبھل کے قدم اٹھا رہا ہے وہ سمجھتا ہے تھوک کر لگی برطن بھی جائے گا ساری کمائی بھی برماد ہو جائے گا تو سمجھتا فلاں بھی میرے جیسا ہے وہ تو عبارت کر دی کارا میں کیوں نہ کروں ارے اس کا بطن خالی ہے تیرا بطن بھرا ہوا ہے تیری چال میں بھرا کرونا چاہیے میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ کھڑی شریف والی سرکار کیا فرماتے ہیں لوئے لوئے پہلے کڑیے جے تو دباندہ بھڑنا شام پئی بن شام محمد تے تو کلی کارجاندی نے درنا آپ کیا فرما رہے ہیں ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے مزدوری کے لیے کمائی کرنے کے لیے رات کو واپس آتا ہے خاندی آتی کیا آتا ہے گھر والے اس کو پروٹوکول دیں گے یہ شرمندہ نظریں جھکاتا ہوا گھر میں داخل ہوگا کوئی پروٹوکول نہیں فرمایا بندے اگر تو کمائی کرنے آیا ہے رات کو واپس پڑھتا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں بھی شاپر ہیں بائیں ہاتھ میں بھی شاپر ہیں موٹر سائیکل کے ساتھ بھی شاپر لٹکے ہوئے ہیں جب تو گھر میں داخل ہوگا بچے بھاک کر آئے گے تجھے پروٹوکول دیں گے تیرے سینے سے چپ دیں گے تیری بیوی تجھے پروٹوکول دیں گی ارے برکل ہی سیدھا رہ سمیلا تو دنیا میں آیا ہے جتنی دیری سانس میں سانس چل رہی ہے تیرے لیے لو ہے جلدی جلدی برطن نیکیوں والا بھار لے اگر نہ بھرا خالی ہاتھ قبر میں جائے گا پروٹوکول نہیں ملے گا بلکہ قبر کہے گی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر دوزدک کی طرف سے کھڑکی کھولی ہے تو نے مجھے آکے ستایا ہے اب میں تیرے ساتھ سلو کیا کروں گی فرماتے ہیں قبر ایسے کھولتی ہے اور پھر جب آپس میں ملتی ہے بندے کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اگر یہی بندہ دائیں طرف نمازوں کے شاہ پر بائیں طرف روزے کے شاہ پر کہیں حاج عمرے کا شاہ پر ہے کہیں صدقہ فطر کا شاہ پر ہے کہیں صدقہ خیرات کا شاہ پر نیکیوں کا امبار رہے کا جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کتی آنے والے تیرا آنے مبارک ہو تیرے آنے سے پہلے میں مدی کا دھی تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی ہے اب قبر پروٹوکول کیا دیتی ہے وہ کہتی آنے والے تو نگاہ اٹھا جہاں تک تیزی نگاہ جائے گی میں کشاہتا ہوتی چلی جاؤں گا اور قبر میں پروٹوکول کیا ملتا ہے قبر میں میرے آقا کا دیدار کروا دیا جاتا ہے اس لیے میں محمد رحمت اللہ تعالیٰ لیکھتے ہیں لوے لوے پالے کڑیے جے تُد بھاندہ بھرنا شام بھئی بن شام محمد تے تُو کلی کارجاندی نے دھرنا یار اگلی بھاند بڑی کمال لکھے کہتے جنہ نے پریا سیرتے تریا اوہ قدم چکندہ در گے اگر تُو نے کچھ نہیں کیا کلی آبا کرنا بے فکر نہ ہو بلکہ تیرا فکر بڑھ جائے آگے سے اور محتاط ہو کے چل اس لیے کہ ٹھوکر لگی بردن بھی جائے گا ساری کمائی بھی برباد ہو جائے گی سنبھل سنبھل کے قدم اٹھا سنبھل سنبھل کے قدم اٹھا فرمایا کہ جنہ نے پریا سیرتے تریا اوہ قدم چکندہ در کے پہنچے توڑ محمد بخشا سیسے ہی لے کر گے اور اگلی بات کیا لکھتے ہیں پریا اوہ سدہ سمجھو جسدہ توڑ چڑھے کامیاب انسان کون ہے جو اپنا ایمان قبر میں لے کر گیا جو نمازوں کی عبادت روزے ترابی نیکیاں قبر میں لے کر گیا ہے اور جو راستے میں ہی ضائع کر گیا ہے عید والے دن کی ٹھوکر سے برباد کر گیا ہے وہ کامیاب ہنچی بولو کامیاب میری آپ سب سے گزارش ہے اگر میں غلط ہوں میری صلاح کرتو جس طرح نماز رمضان المبارک میں فرض ہے کیا عید والے دن بھی فرض ہے اگر نہیں ہے اگر بولو کیا اس کی فرضیت میں کوئی فرق آ جاتا ہے نماز کی فرضیت میں بلکل کوئی فرق نہیں ہے جس طرح نماز کا ترک کرنا رمضان المبارک میں کبیرہ دن ہے اسی طرح عید والے دن بھی قضاء کرنا یہ کبیرہ میں سے یار میرا دل بھنا کیا کہتا ہے عید کے جو دو تین دن ہے نا جو ان دنوں میں نمازوں کی پبندی کر لے میں کہتا ہوں صدا کا نمازی بنتا ہے کیونکہ عید والے دن بڑا بڑا امتحان شروع ہوگا شیطان آپ کے دوست کے روح میں آگا اور بڑیاں نمازہ پاڑ دیئے ہیں اتقاف دے بیال ہے چال ذرا دل پشوری کر رہی ہے آہ ذرا آٹنگ بھی کر رہی ہے پھر جاتا ہے تو پھر وہاں کیا کیا کچھ کرتا ہے یہ آپ سب کو سمجھتے ہیں خدارہ یہ رمضان المبارک نے جو اتنی محنت کی ہے ہمارا تعلق مسجد سے جوڑا ہے اس تعلق کو ٹوٹنا چاہیے مجھے بلو یا ہمارا تعلق جو قرآن سے جوڑا ہے یہ تعلق ٹوٹنا چاہیے یا میں کہتا ہوں اور باتیں تو ایک طرف رکھ دو اور باتیں تو جو رمضان نے ہمیں انعاموں کرام دیئے وہ الادہ کر لیں رمضان کی صرف ایک بات پر عمل کر لیں میں کہتا ہوں آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے کیا بن جاؤ گے وہ دونسی بات ہے صرف ایک بات دل میں بٹھا لو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے آپ نے جی بات کر دی بھئی ہم مسلمان ہیں ہمارا قیدہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں مسجد میں بھی لے جاؤں ہم قرآن صرف پہ رکھے کریں گے اللہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے مارا قیدہ ہے تو میں کہوں گا بھائی چار بندے جوا کھیل رہے ہوں اوپر سے پولیس والے آ جائے کیا کرتے ہیں جی بھاگ جاتے ہیں بند کر دیتے ہیں یا رب نہیں کھیلتا بیا پولیس والوں نے دیکھ لیا اندر کر دیں گے میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا حساب تجھے برائی سے روک رہا ہے ارے جس کا قیدہ ہے میرا راب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے بنائی کرے گا کیا حضرت جی تُس ہی نسو جس کا قیدہ ہے راب مجھے دیکھ رہا ہے شرابیے گا زنا کرے گا بے حیائی کے کام کرے گا سودی کاروبار کرے گا نماز میں سودی کرے گا میں کہتا ہوں جس کا قیدہ ہے میرا راب مجھے دیکھ رہا ہے وہ داری مجھے دیکھ رہا ہے اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں ایک بندہ بہت بہت بڑا لینڈ لاٹ زمینوں کا مالک اس نے زمینوں پہ فصل لیجی جب پھل لگ گیا اس نے عورتوں کو ٹھیکا دے گیا پھل توڑا خود محل میں کھڑا ہو کے نظارہ کر ایک عورت نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا اس کے ذہن میں شیطانیت آگئی اس نے اس عورت کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہنے لگا جاؤ سارے دروازے بند کر رہا وہ گئی دروازے بند کر کے آگئی پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر رہی ہو کہنے لگا ہاں سارے بند کر لیکن ایک دروازہ کھلا لے گیا ایک دروازہ مجھ ہی بلو کہنے لگا جاؤ جا کے اس کو بھی بند کر گیا وہ کہنے لگا وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے کہنے لگا وہ دروازہ کون کا ہے جو تو بات نہیں کر سکتی کہنے کی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو میں بات نہیں کر سکتی بس اس نے چیخ ماری سارا نشاہ کافر ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کرتے ہیں یا رمضان المبارک نے جو ہماری تربیت کی ہے ہم غسل خانے کے اندر بھی حلا چیز نے کھا رہے اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ارے یہ یقین جو درست ہمیں رمضان نے چکایا ہے اگر یہ دن میں پکا کالو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یقین دانو آپ اللہ کے ولی بڑھیں تو میری آپ سب سے ایک مدنی اتجا ہے خدارہ رمضان نے اتنی جو محنت کی ہے ہمارے اوپر اس محنت کو ضائع نہ کرتا ہے اچھا ایک حضرت صاحب میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس بات نے مجھے بڑا سکون دیا بڑا میرے اندر نور پیدا ہوگا آج میں چاہتا ہوں وہ نور آپ کے اندر بھی منتقل کیا جائے بڑے گوھر سے سننایا آج اگر کسی سے کہو نا زر جی تسی نماز پڑھا کرو اوہ افجیٹ ٹیٹی پورے نہیں ہوں گے منگائی بڑی ہے روٹینیں پوری ہوں تھی نماز کی میں پڑھیں اچھا ہماری سوچ بتا کیا ہے روٹی رج کے کھامانگے تھی سکون آ جائے گا کوٹھی کار بنگلہ مل گیا تھی سکون آ جائے گا بینک بیلنس بن گیا تھی سکون آ جائے گا لہٰذا ہر بندہ چوپیس گھٹے اسی کے پیچھے باغ رہے یار جو میں بات کہنے لگا ہوں بڑے غور سے سننا تھا یا میں کہوں گا کہ اپنے دلوں کی ذرا کھڑکیوں کو تھوڑا سا کھول دو اور میری بات اندر تک جانے دو ہم سمجھتے ہیں روٹی مل گئی کوٹھی کار بنگلہ مل گیا سرکاری جام مل کے سکون مل جائے گا میں نے کہا جنہ کے بعد سارا کچھ ہے کیا ان کو سکون ہے ارزا سات کروڑ مرتی آنکھوں سے آنسو جاری ہے ہاں فجی سکون نے میں کہا روٹی نہیں کھان ماں سے وہ جی سارے سالے پر رولے پر رہے ہیں رہنا سے مکان نہیں وہ کئی کنالوں میں کوٹھی آئے ہیں کپڑے نہیں کپڑوں کیا مات لگے ہوئے ہیں سکون نہیں ہے اچھا جو میں بات کہنے لگا ہوں جس نے مجھے بڑا سکون دیا حضرت جی تسی بھی غور نہ سننا ہم سمجھتے روٹی کھاناں گے تھے سکون لبے گا رمضان میں روٹی پہ پبندی لگ گئی سکون پھر بھی آ رہا ہے نہیں سمجھ کی لیکن سکون نہیں مطلب میں سکون روٹی چلیئے گا سکون ربزی غلابی نے مٹھے گا میرے آقا تھی غلابی چھے سکون ہے سکون رب کی یاد کے اندر رکھا ہوا ہے تم روٹی میں سکون تلاش کھا لے تو پورڈر میں سکون تلاش کر رہے تو شرام میں سکون تلاش کر رہے تو نشے میں سکون تلاش کر رہے تو فلم جنابوں میں گنڈی گنڈی پوسٹوں میں سکون تلاش کر رہے یاد لکھو میری بات کان کھول کے سن لو میرا کہا غلط ہو سکتا ہے حضرت صاحب کا کہا غلط ہو سکتا ہے ان کا کہا غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا فرمان غلط ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے پیٹھ کر سکتا ہے کون ہے کوئی نہیں تو رب تعالیٰ سے ہی پوچھ لیتا ہے یاد لکھو بطلات سکون کس میں ہے تو رب تعالیٰ نے اشار فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمین القلور خبت دار میں نے تو دلو کا چین اپنی یاد کے ملک ہے تو شراب میں تلاش کر رہا ہے تو جوے میں تلاش کر رہے تو گالگیوں کے اندر تو مزاق مسکری میں تلاش کر رہے تو بے حیائیوں میں تو ہوتلی کے اندر تلاش کر رہا ہے تو ہمارا گردی میں تلاش کر رہا ہے آج یاد میں نا آپ کو ایک نسخہ ایسا دیکھے جاؤں میرا یہ حسنِ ذن ہے جو اس نسخے کو اپنا لے گا اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی اور لورڈ ہے نسخہ دی نہیں سب کی آواز نہیں آ لیا لورڈ ہے میں یہ نہیں کہتا محنت مزدوری چھوڑ دو نہیں روٹی کپڑا مکان یہ ہمارے جسم کی ضروریات ہیں کس کی ضروریات ہیں ہنچی بولو اور جسم کے اندر ایک روح بھی رکھی ہوئی ہے جتنی دن اس کو غذا نہیں دوگے تو چین ہنچی بولو چین یارہ چوبیس کھنٹے جسم کی ضروریات کے لیے دے رہے ہیں روح کی غذا کے لیے کوئی بطن نہیں ہے چین کہاں ملتا ہے یہ آپ بھی بات تسلیم کروگے میری بات کو جھتلانی سکتے ہیں ایک بندہ صبح اٹھتا ہے پریشان حال ہے ہمائیہ اڑی ہوئی ہیں پریشان ہے اپسٹ ہے مسجد میں آتا ہے بھضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے بہاد نکلتا ہے دل کو چین آ جاتا ہے چہرے پہ نور آ رہا ہے یاد نہ کچھ اندر گیا ہے نہ بہاد آیا چین کیسی آ گیا کہاں نے کہاں جی نماز کا تعلق دو کے ساتھ ہے روح کو غذا مل گئی بندے کو چین آ گیا ہے اچھا اس بات پہ ہم سب مشترک ہیں سب کی سوچ ایک ہی ہے ہمیں چین ملنا چاہیے کیا ملنا چاہیے لیکن لاستے جدا جدا ہیں کوئی کہتا ہے مری جا کے چین لگے گا کوئی کہتا ہے یوبیہ جا کے چین لگے گا کوئی کہتا ہے فلم ہے درامے دیکھاں کے چین لگے گا کوئی کہتا ہے بڑی گڑی آئی ہے اچھا پھر چین آئی گا ٹھیک ہے نا چار پانچ لام آ گئے بندہ پھر چین آئی گا تو ایک کہتا ہے نا چین تصرف رب دی یاد دے بیچے رکھے آیا ہوئے ہیں چین کس میں ہے اونچی یاد اونچی بولو چین کس میں ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے جب سکون ہے ہی رب کی یاد میں تو پھر یاد میری بات سکنو چوبیس گھنٹے ہیں آٹھ گھنٹے آسان سکون کے لیے رکھو نیت کے لیے رکھ لو اور آٹھ گھنٹے جسمانی ضرورت کے لیے اور آٹھ گھنٹے اپنی روح کی گھزا کے لیے بھی رکھو پھر دیکھو دنیا بھی سمرے آگر بھی سمرے ہم چوبیس گھنٹے ہی جسم کی ضروریات کے لیے لگے ہیں نہ آرام دی پرواہ ہوئے نہ روح دی گھزا دی پرواہ ہوئے چین کہاں مل جائے اب جو میں نسخہ بتلانے لگا ہوں جس سے میرا حسین زن ہے دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی یہ وہ نسخہ کیا ہے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ گھنبار بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ ہماری شریعت اس کی اجازت ہے انچی بولو یا اگر میں شریعت کو چند الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو یہ سمجھو کہ دین کشتی ہے اور دنیا پانی ہے دین کیا ہے انچی بولو یار یہ یار ذہن میں بٹھانے والے دین کیا ہے دنیا کشتی کو پانی سے جدا کر دو سفر طے کر لے گی دین کو دنیا سے جدا کر دو جتے ہوتے 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 رب ہو گیا گے نہیں بار سکتے بیمی بچوں کے اندر نہ ہو دنیا کے اندر نہ ہو کانو بار کر دو محنت مزدوری کرو لیکن چلنا کیسی ہے دین کا تعلق دنیا کے ساتھ دین کیا ہے کشتی دین کیا ہے دنیا کیا ہے بس کشتی کو پانی کے اوپر رکھو گے سلامتی ہے اگر پانی اوپر آگیا کشتی نیچی آگیا پھر پھر کیا ہوگا آپ کہیں گے آپ جی سمجھنے لگی آؤ میں سمجھا دیتا ہوں بڑی اسمان سی مثال ایک بندہ دکان کھوڑ کے بیٹھا ہے دنیا داری کر رہے ہیں گھاک کھڑے ہیں لاکھ مرپیہ لے کے کھڑے ہیں سان سودہ دیو جی سان سودہ دیو جی ادھر سے آواز آتی ہے حیال السلام اس کا کیا مطلب ہے اب سامنے ہے دنیا ادھر ہے دین اگر تو دنیا کو چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے گیا تو نے کشتی کو اوپر کھا دیا پانی کو نیچے کھا دیا تو سلامتی سے جا رہا ہے اور اگر تو نے کہا نہیں نہیں جنا گاہ ایک دفعہ چلے گیا مڑ کے واپس آنا ہی نہیں نماز جانتی ہے چلی جاوے دنیا نہیں جانی شاہدی آپ نے دنیا کو اوپر کھا دیا دین کو کیا دیا اب کیا ہے پیسے کمائے لکھاندہ مالک بن گیا رب کہنے ہیں ان زکاة کٹ سوچ دے اگر زکاة دے دی تھی پیسے کٹ جانگے پیسے اور پیسے کمائے زکاة کی باری آگئی شیطان کہتا ہے زکاة نہ دیں پیسے کٹ جانگے اندروں آواز آنجی ہے دیتے کنے نہیں اور دیتے کنے نہیں اور رابطیں دیتے جو نہیں دیتے آگا حضرت صاحب جب فیضان مدینہ کے لئے جگہ ہم نے لینا یہ فیروز پر روڑ کھانے والی تو ہم نے ایک بندے کے پاس چندہ لینے کے اس نے سابہ ہماری کافی خاصی مدد کی بلے وقتوں میں اچھی خاصی مدد کی میں کہا زجی تاڑا شکریہ کھنا کھنا شکریہ میں کہا تو سی بڑی مدد کی تھی ہے کھنا میں کی مدد کی تھی ہے باتتم دیتا تھے میں دیتا میں کی پلیوں دیتا رباتتم دیتا تھے میں پلیوں کی دیتا حضرت صاحب سلامتی چاہتے دین نو پریاتی دیو دنیا نو تھلے کار دے تاری کشتی سلامتی نہ جائے گی دنیا چی بھی تار دے جاؤ گے کبر چی بھی تار دے جاؤ گے ہرچر چی بھی تار دے جاؤ گے دنیا پانی نو تے کار دیتا کشتی نو تھلے کار دیتا اللہ بھی سمجھ نہیں آ دی ایک اور چھوٹی جو مثال دے دیا ایک بندہ آندا ہے کہندا ہے عزت جی میرا کام کر دیو وہ جائز ہی نہیں گا اے پیسے لوگوں رشوہ دے ان شیطان کہتا ہے پھارنا رشوہ دے پیسے کٹھی کار بنگلہ آج کل تے عزت ہی ہو دی ہے جنو کو چار پیسے نہیں اگر اس نے پیسے پکڑ لیے کشتی کو نیچے کر دیا پانی کو ہلاکت ہے اور اگر کہندا نہیں بھائی مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہِ کوزر کی میٹھی نظر چاہیے جگ رس جاوے تے رس جاوے سب رشتہ ناتا ٹھوٹ جاوے پامے سب دا دامن چھوٹ جاوے سرکار دا دامن چھوڑنا نہیں عزت صاحب میں نا ایک حدیث مبال کا پڑی یقین جانا میرا بڑا ایمان تازمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ایک قرب قیامت ایسا وقت آنے والا ہے کہ عزت کا میار دولت بن جائے گا دنیاوی عہدِ عصد کا میار بن جائے گی ایم پی اے ایم این اے منسٹر یہ وہ پروٹکول چاہے بھنگ بیچ رہا ہے چاہے چلس بھی جائے چاہے شراب بیچ رہا ہے چاہے پورٹر بیچ رہا ہے من کے پائے ہم سٹیج پہ بٹھا جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ایسے وقت میں جو دنیا کو لات مار دیتا ہے وہ عہدوں کو ٹکڑا دیتا ہے اور زلت پسند کرتا ہے عزت کو ٹکڑا دیتا ہے ایسے بندے کو رب دالا دس صدیقوں کا ثوابتہ برمائے گا مجھ کو دولت دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہِ کاؤسر کی میٹھی نظر چاہیے چلو بھائی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں دولو تو اکٹھی کرلو چاہے حلال طریقے سے اور حرام طریقہ کرلو اکٹھی سچی بات کرنا مار گئے تو نال جائے گی سکندر اعظم پوری دنیا فتح کرنے والا جب موت آتی ہے تو کہتا میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا کسی نے کہا جی ہاتھ تو اندر آکے باہر کے رکھیں وہ نے کہا شاید میری میت کو دیکھ کر کسی کے برات آ جائے میں نے پوری دنیا فتح کی لیکن خالی آتی جا رہے اور خالی آتی آئے ہیں تو اگر اجازت دو تو آخر میں ایک بڑا پیارا سا نقطہ بیان کریں بڑا پیارا سا نقطہ بڑا پیارا سا نقطہ حضرت صاحب بندہ جنری میں ہیرہ پھیری کرتا ہے چوریاں ڈکیٹیاں جائے داتا ہوتے کبزے پہنا دیا جائے داتا تھے کبزے پروسیاں دیا جائے داتا تھے کبزے ایک قدر واستے کرتا ہے اولاد واستے میری اولادہ کچھ بان جاگے ایسے ہی ہے نجد حضرت جی ان گل سچی کرنا مر گئے تو اولاد کبز سے نال جائے گی اور جس کی خاطر تو لگ تو نالات کر رہا ہے یہ تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے اتن وید پر یہ ادھر لڑا یہ ہو رہی ہے دوستان لڑا عزی کرنا سے شرابہ پی لڑے جواد پر جاؤ کہنے ہاں ساتھ نہ چلا دیئے اوے بات گوڑا عزی تیرے نال مرانگے عزی تیرا ساتھ نے چھڑا گے یاد مسجد بیٹھے سچی کھال کرنا جتو مات جانے ہیں پھر نال ماتے ہیں میاں محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کتے نہیں تیرے کاروالے جنہ نہیں سہتو پاپ کماندار جنہیں کنڈے سی مرانگے نال تیرے آجونامی بازیاں ہاریاں نہیں سارے منوں مٹی میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ اونچی بولو یاد کوئی قبر میں ساتھ ایک مطلبہ پھر اونچی بول کوئی قبر میں ساتھ آرے جب سارے قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے اس وقت میری آقا قبر میں بھی تجلیم میں آئیں گے اور میدانِ مشق میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر باگ رہی ہوگی سرکار ماں بھی کرم نوازی فرمائیں گے ان میں ہاتھ مند کے ایک سوال کریں گا ایسے شفیق آقا نو خوش کرنا چاہی جائے کیا نراز کرنا چاہی جائے نہیں سب دینی آواز آ رہی ہے آج مسیح سے بھے کے فیصلہ کر رہا ہے سرکار نو خوش کرنا چاہی جائے نراز کرنا چاہی جائے اگر سرکار نو خوش کرنے سرکار نو خوش کرندہ نسخہ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے سرکار نو خوش کرندہ نسخہ سنو اس کا حدیث کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے عبتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھ تو میری آنکھیں دھٹی ہو جاتی ہیں اگر یہ میں نے حدیث صحیح پڑھی ہے تو تھوڑا سا ذرا میرا ساتھ دے دو کے آپ آواز سے جواب دو کے مجھے سکون ہو جائے گا میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نماز پڑھنے سے سرکار کی آنکھیں تھوڑا سوڑا سرکار کی آنکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں بے حیائی کے کام کرتے ہیں سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھٹی ہوتی ہیں مجھ ہی بولو یا تو پھر میں ہاتھ بان کر ایک ریکویسٹ کروں گا خدا رہا جس نبی کا ملاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی تھنڈی کیا کرو یہ نہ ہو ملاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں تھنڈی اگر ابھی بھی میری بات سے آپ کو تسلیل نہیں ہو رہی میں ایک اور سوال کر لیتا ہوں حضرت جی تُس ہی ذرا جواب دینا مکان میں تادا اپنا ان لگایاوے تالا بغیر چابی دے کاروار جاؤگے سارے انگی آواز نہیں آ لیا ہے بغیر چابی دے کاروار جاؤگے اگر بغیر چابی کے تُو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا بغیر چابی کے جنت میں کیسے جلا جائے گا میں غلط ہوں حضرت صاحب میرے دامن میں ڈال دو جولی میں ڈال دو غلط کہہ رہا ہوں اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں خدا حضرت پھر اس پر پہلا دو آپ کیونکہ جنت کی چابی کیا ہے تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ بوچھو جس نبی کا ملاد مناتے ہیں انہی سے بوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا السلاة مفتاح جنت نماز جنت کی چابی ہے تھوڑا سو اونچی آواز پہو نماز جنت کی نماز جنت کی حضرت جی تسیس دسو مغیر چابی نے جنت دا تعلیٰ کھول لوگے چلو جی تسیس دسو چابی دا ملنمہ ملنمہ تو بات کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے تو فکار دے کیوں نہیں جب مسجد سے آواز آتی ہے حیال السلاة آؤ چابی کے لئے کیوں بیٹھا کپے مانا ہے کیوں بیٹھا فلم درامی دیکھنا ہے ارے کیوں بیٹھا کاروبار کارا ہے تجھے چاہیے ساپ کام چھوٹ کے مسجد کتا رہا کوئی پوچھے سوپی جی کتا رہا بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا کیا لینے جا رہا ہوں حضرت جی جنت کی اگر ناراض نہ ہوتے تھوڑی جھے کڑوی گل کہہ دیا اجازت ہوئی گی ہاتھ پند کے کیا نگامہ اگر چابی دا بندوبا سنا کیتا تو پھر کتھے جانا پھے گا کیا دوزخت یاد برداش ہو جائے گی آج جلتی ہوئی سگرت پر ننگا پاؤں آجا چیخ نکل جاتے اچھا جاتا ہے ارے سگرت کی آگ برداش نہیں جنگم کی آگ کیسے برداش ہو تو تھوڑا سم اونچی آواز سے بھولو دوزخت کی آگ برداش ہو جائے گی اور اونچی آواز سے اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخت نے بچنے کے لیے جنت کا بندوبا سا چلو عزیز جی تسیل آگے بیٹھے تسیل دسو کیا ہر چابی ہر تعلی نے لنگ جاتی ہے اے جی کی وجہ ہوئی چلو وجہ بھی میں داستے ہیں جزاک اللہ حفظہ جزاک اللہ حفظہ میں وجہ داستے ہیں اصل میں تعلی میں ہوتے ہیں لیور کیا ہوتے ہیں جتنے لیور کا تعلی ہوگا چابی کو اتنے دانتیں پڑے ہوں گے جو چابی گھومے گی چابی گھومے گی تو تعلیٰ کھلے گی میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اونچی بولو یا تو آؤ جنت کے طلب گارو آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تعلیٰ لگا اس کے پانچ لیور ہیں کتنے لیور ہیں جی اونچی بولو پہلے لیور کا نام ہے فجر دوسرے کا نام اونچی بولو دیو یا تیسرے کا چوتھے کا پانچنے کا جو ایک نماز پڑتا ہے ایک دندہ پا رہے ہیں تحالہ کھل جائے گا دو سے تین سے حضرت جی چار سے تو کھل جائے گا کم کھلے گا تو پھر آج کے بعد کتنے دانتیں ڈالیں آواز آواز کٹ گئی ہے آواز یہ آواز پتا کیوں کم ہوئی ہے آواز پتا کیوں کم ہے ہافہ جی پانچ پڑھانگے کی میں تو چلو نسخہ بھی مید آسے نام میرے نسخے تعمل کرو سارے نمازی بچاؤں گے الورڈ ہے نسخہ بھی کوئی لمبا چھوڑا نہیں بلکل مختصر جائے گا کارلو گئے عمل لوگ نسخہ بھی گارنٹی سنو اگر نمازی نہ بنو تو میں تاڑا موجھ لے لیکن ایک گال ہے نسخہ تعمل کرنا پہ اے تحضر جی ترسیبی ماندے ہو دس ہزار پیار ڈاکٹر رفیز دے کے نسخہ لے آیا نسخہ کیا لے آکے کہا چھوڑا رام آ جائے گا کدھو رام آئے گا در ہونا میں تاڑا کو پیسے نہیں مانتا میں فیسے بھی لے لہ نسخہ دے آنگا عمل کرو نمازی نہ مانو میں تاڑا موجھ لے اور میں نے پھڑنا کوئی مشکل کام نہیں حضرت صاحب نے پھار لو گئے میں آپ پہنے دیکھا ہوں لوڑا ہے نسخہ دی تھوڑا جاوچی آواز میں لوڑ جنسخہ سنو اگر اے وجود نماز نہ پڑے کی میں آکھا جی اگر اے وجود اگر اے وجود اچھی آواز اگر اے وجود تو اے سے وجود نو رابدہ رزق نہ کھوا اے نسخہ اور گالوی میں سچی کاریاں ہوا یاد جی اے وجود رابدے کے نہیں چکتا کیا ہو اس قابل آئے ہوئے کیا اندھا رزق کھوایا جاؤ اور روٹی سامنے رکھی اپنے آموچ نہیں جانی پھار کے لے جاؤ گا مت لے جاؤ اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز میں باتو روٹی تو کی حالے نمازی بن جائے گا اگر نہیں بنے گا تو اے سنسخہ اے سنسخہ دے عمل کرڑا کرڑا کرے سارے ہاتھ اچھا چکے بلند نماز اللہ انشاءاللہ نہ رنا دے آج کے بعد ہماری کوئی نماز گزا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنسخہ پر عمل کریں گے یا سچی گلد اسنا سی سارے نمازی بن جائیے میرے آقا کنہ خوش ہوتا اے جو محفظہ پڑا رب تعالیٰ کنہ خوش ہوتا لوگ نسخے دی سویڈ دی ڈوز بھی سن لوگوں سویڈ دی خوراک بھی دا دیا ہندانا صبح تو بیر جمعے گا نسخہ دے مکمل دا دیا سویڈ دی خوراک کہتے ہیں ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد اے بھائی ناشتے تو پہلے آنے انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نمازی فجر نہ پارنے گئے پہلے نماز پھر ناشتہ کیمیں آکھیں آجی آواز کٹ گئی ایک منہ کا نا سوگہ ارتھر لگ گیا دیر ہو جائے تے میں کیا نا پڑھن نلوں بہترے پڑھنے گا نا پڑھن نلوں بہترے اور سویڈ رٹ کے موہاں توندے جا کہ شیدان نے مجھے تو ہوتے ہوں دے اور تو ہوتے جے کہ نہیں مجھے تو ہوتے ہوں دے تو ہوتے کارلو جا دو سنو تو فرض پڑھ لو فجر نہیں پڑھ لو گئے باقی بڑھنی آسان فجر نہیں رہے جائے شیطان کا کار چھوڑے کال تو پڑھا گئے نہ کال آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا چوچی آواز میں بھولے وہ نہیں دیتے کر ناشتہ شیطان ساڑھا دوست دیکھے دشمن دشمن نکال من نہیں چاہی لیا نا دشمن کیوں ماندے پیچے چلو جبا شیطان دشمن سمینا ہوتے 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 باقیانا زنگلہ کوئی نہیں انہی دے تک ناشتہ جنہی دے تک نمازیں اور انہی دے تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی در قرآن پاکتے دیلاوہ میں کرنا ہوتے اتر کر ہیرا سے صوبے کوم آیا اور ایک نسخہ اقیمیہ ساتھ لایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر حضرت صاحب ایک مندہ میرے پاس آیا میں نے کہنا ہافت جی زیادہ ساتھے کار نظر دے مارو میں کہا یار ہویا کیے کہنے لگا ہافت صاحب بیماری موقع دی نہیں جی ایک اٹھتا جی دوجہ لمحہ پہت جنہا ہے تے لڑائی ہاروے لے باوکر کھڑی رہنی جی ایک دوسرے وڈن تھے لگے تے سارا کار کمائی کار دا جی پیسے جا پتہ ہی نہیں کدھر دھانگا جی تے ہافت جی سرا نظر مارو ساتھے کار کال آتے نہیں کسے نے کار دیتا میں کیا کہا آج قرآن پڑھ دے جی کہتا ہے نہیں میں کیا پیلاوی نالی ہو گیا اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے ویران گھر پہ شیطان قبضہ کرے گا کالے پیلے سارے چلیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تیلالوں پہ کلامیں آباد نہیں ہوتے ایک بندہ کہا نا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا میں کہتا اس ویرے اٹھ کے قرآن پاگدہ دینا ساری کر دیا کر دیا پھر دیکھیں تیرا دن کیسا پیانا کر دیتا ہے رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر پانچ نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو اچھا ایک اور چھوٹا سا میں نے آپ سے سوال کرنا ہے چھوٹا سا سوال حضرت صاحب ایک بندہ محلت مزدوری کار کے پیسے کماتا ہے پاکستان میں اب اس نے جانا ہے عمرے پہ یا حج کرنے اللہ تعالیٰ صاحب نے توفیق اطا کرے اب وہ سوڑی عرب جا کے کہتا ہے بھئی اکلو چینی دے دیو وہ چینی دے دیتا ہے وہ پانچ ہزار کا نوڑ نکال کے دیتا ہے دکانہ اللہ لے گا کچھ ہی بولو جا تو سکھ ہو گئے آدمی پیسے کم آ کے لے آیا ہوا تو لہنا کیوں نہیں وہ کہا کہ جی یہ کرنسی پاکستان کی ہے سعودی عرب میں یہ کرنسی اگر آپ نے سودا لینا ہے تو پہلے کرنسی چیج کروا کے لاؤ بینک میں جاؤ گے پاکستانی کرنسی دو گے وہ آپ کو کیا دے جائیں گے ریال سعودی کرنسی پھر وہاں جاؤ گے سودا لو گے ریال لو گے تو سودا مل جائے گا اچھا حضرت صاحب جب بندہ مر جاتا ہے اس نے جو دولت کمائی ہے یہ اس کے ساتھ دفن کیوں نہیں کی جاتی مال کا مالک ہے اس نے محنت مزدوری کر کے کمائی ہے مر گیا اس کے ساتھ دفن کرو کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ جہاں یہ جا رہا ہے یہاں یہ کرنسی چلے گی نہیں یہ کرنسی وہاں بھئی جانا تو ہے پھر کیا کریں رب نے فرمایا کرنسی کو چینج کروا کے آنا کرنسی کو آپ کہنے کے چینج کہاں سے ہوگی بھائی یہ محصر بنانے لگے اس کی محجات ہنچی کرنے لگے توسیر کے لیے انہوں نے بت رہا ہے کہ پچاس لاکھ فرپے کی ضرورت ہے مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں بڑا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھینک کھول دیا جس نے کرنسی چینج کروانی ہے ان کے ساتھ چینج کروانے لگا یہاں مسجد میں پیسے دوگے جنت میں آپ کو کرنسی ملتی چینج آئے گا میں سے ایک حدیث پاک نہیں سنا دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کرنا میرے شہابہ اپنے مال سے پیار کرنا چاہیے کہ پرائے مال سے اور اس نے کہا ہم نے مال سے کرنا چاہیے فرمائے تم اپنے مال سے پرائے مال سے پیار کرتے ہیں اور اس نے کہا ہمیں سمجھنے لے نہیں فرمائے جو تمہاری جیب میں ہے تمہارا نہیں ابھی دم نکل جائے تو یہ مال کن کا ہے رشتہ داروں کا فرمائے تیرہ مال وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے رب کے راستے میں دے کے جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے خیرات کر کے جاتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ حضرت کے ذہن میں خیالی نہ ہو کہ حفظ آپ نے یہاں چندے کی اپل کرنی ہے تو آپ حضرت صاحب سے رابطہ قائم کیجئے گا جو جو بندہ میٹیرل دینا چاہتا ہے سریعہ دینا چاہتا ہے جو بچی دینا چاہتا ہے جو بھی ان سے رابطہ قائم کریں اور جو حضرت میرا مطلبے چاہتے ہیں کہ یہ ستائیسی شب ہے حافظی ابتدا آج ہی ہونی چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے میں خود ابتدا کرتا ہوں یہ میری طرف سے ہے یہاں پر ایسا بھی بیٹھے ہیں تو یہ بندہ ہی دے سکتا ہے جلدی سے ذرا اُٹھ کر احمد کریں جتنی خیال ہے جلدی 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 یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لاکھ کی دینا ہے یار ایک ہی لگانے والے کا بھی جنت میں گھر بند سکتا ہے تو آپ کیوں پیچھے بیٹھیں جلدی جلدی اٹھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیال عطا فرمائے نیکی کے کاموں میں دیر نہیں ہونی شاہیے جلدی جلدی اٹھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور پھر قرآن مجید کا فیصلہ ہے فرمائے مثال اس کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بھو دیا جائے تو سات بالیاں نکلے ہاتھ بالی کے ساتھ سو ایک ستہ لگے جس میں سو دانہ ہو ایک کے بدلے رب تعالیٰ ساتھ سو جناتہ کرے گا اور پھر فرمایا ہم جس کو رب چاہتے ہیں اور بڑا چڑھا کر دیتا ہے تو اللہ کے دیاستے میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوا جتنا رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ رب تعالیٰ اتنا بڑا چڑھا کے واپس کرے گا لہذا جلدی جلدی اٹھیں اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں جو کچھ ہے جتنی توفیق ہے جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں تاکہ یہ اپنی مسجد کا کام جو ہے وہ جلدی جلدی شروع کرسکیں جلدی جلدی اٹھیں جراغ اللہ جزاک اللہ فی الدارین خیرہ جلدی جلدی جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزای خیر عطا فرمائے ابھی ابھی ہمارے اگر کاف پہی بیٹھے ہیں حضروں نے کہا ہے جی دس ہزار بڑا میری طرف سے واہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی جی ہے نا جی نا ہے تو پڑی نکالی جانتے ہیں باہر گئیں ایسا جزاک اللہ جزاک اللہ وہ کہنے سوچی بیاتے بندہ گیا سوچی نا فرمو یاد اللہ تعالیٰ نے سودا جلدی جلدی کرو اللہ تعالیٰ نے جلدی جلدی مدینہ شہیدی آزی نصیب فرمائے جلدی جلدی بڑھ چاڑ کر حصہ لے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں آلہ مقام عطا کریں آپ کے کاروبار میں جان مال اولاد میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں حساب نے بھی پچازار کھرار کر دی گئے واہ واہ جزاک اللہ ویسے تو آپ جب بھی چاہیں مسجد کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن جو رمضان المبارک میں ثواب ہے وہ آگے بیچھے اور پھر جو ستائیسویں شب میں ثواب ہے وہ آگے بیچھے کہاں ہوگا نہاں جلدی جلدی کریں سوچ میں نہ پڑھیں جلدی جلدی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیال عطا فرمائیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ فیدہ رہن خیلہ یہ ابھی عشیب رکھیں جن حفاظ نے آپ کی اس مسجد میں قرآن پاک کا جی ما شاء اللہ یہ میرے خواہ سے آپ کے والد صاحب ہے لو جی ہم کیا ان حفاظ کی خدمت کریں گے یا ہم کیا دیں گے جنہوں نے سماعت کیا ہے ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں ایک لاکھ روپیہ میری طرف سے لکھیں گے سبحان اللہ پچاس ہزار روپیہ حاجی صاحب نے کہہ دیا ہے دس ہزار روپیہ ادھر سے آگیا ہے اور باقی جو آپ سب نے دیا ہے یار یہ دنیا دار نہیں ہے کہ جو آپ کے تھوڑے کو دے کہ کہہ گا نہیں پائید دے رہے تھے راضی نہیں یہ رب ہے ایک دینے والے کو بھی عجر ہے لاکھ دینے والے کو بھی عجر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ تقریباً یہ دو لاکھ کی ہماؤنٹ تقریباً یہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے نکلنا ہی ایک بڑا مائنے رکھتا ہے اور یقیناً بالیقین ماشاءاللہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں بینہ کسی قرائے کے بینہ کسی بات کے انہوں نے بھی حصہ ڈالا جن کے بچے نے قرآن سنا انہوں نے بھی اور حریص صاحب نے جتنے ناظرہ عبض والے آئے انہوں سب کو بھی دیئے اور مسجد کے لئے بھی جی ماشاءاللہ سنا بھی ہے اور سنایا بھی ہے تو یہ بات ہے جن کو قرآن سے اور اللہ کے گھر سے محبت ہے وہ دیتے ہی رہتے ہیں باقی حصہ اب سب کا مل گیا جس نے سبحان اللہ بھی کہا ہے تو اب محفاظ کی فاہش دی کہ ہماری دستار بندی انعامات اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہوں حافظ صاحب کے ہاتھ سے ہوں تو یقیناً یہ بڑا عزاز ہے آپ سب نے بڑا سونا تعاون کیا بڑا اچھا آپ ہر بار اپنے افعاظ کو انعامات سے نوازتے ہیں بگر نہ میں گواہ ہوں ایسے بھی ہیں سارا رمضان کے بعد کہتے ہیں انہوں نے کوئی حسان کیتا ہے اس اڈکاری نہیں انہوں نے قرآن سنا کے کوئی حسان کیتا ہے اسی انہوں نے کہا دے کہ تنخواہ نہیں لئی دے ہیں ایسے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن آپ کی مسجد کے نوازیوں کو میں ہر بار سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے امام سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اتنی وفا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو رضای خیر عطا فرمائے میں سب سے پہلے حافظ حسیب اتاری صاحب سے ارز کرتا ہوں کہ وہ حافظ صاحب کے مبارک ہاتھوں سے اپنے تہائے وصول فرمائے آپ ایسے حافظوں کو دیکھ کر کہیں سبحان اللہ سارے بولیں محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دنیا کی جو نوازشاہت ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل تے مولو پیڑا میدان ماشا رہے یہ تو اللہ نے کہنا حافظوں اپنے رشتہ داروں میں پھڑو تو جمعہ دجلہ محبت سے کہیں سبحان اللہ جی آجی رشید صاحب بھی آئے سارا کچھ دے نا واہ جی بھا گال لو ہی نا اے گال لے قرآن دے نا پیارے ہالے ہاں دی وہاں نے پائی ایسی کلی مٹھائی نہیں دے نا ایسی سارا کچھ دے نا ہاں اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کو ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور آئیے اب پڑھتے ہیں اپنے قبصورت مہباد تنابے والا شام سوڑا سناکان ہاں جی ماشاءاللہ آپ کا نام ہے حافظ رضا اتاری صاحب قوابط کے ساتھ اور میرے ساتھ مل کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو مون پڑ جائے آلہ ہو 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 جنہوں چاہ سے نہیں آگئی ہاپن بھی سونا ہے دین آڑا نے جناب تاہی بھی سونا ہی دیکھتا ہے ماشاءاللہ یہ اپواز کے لئے سب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بابا جنشید صاحبی کے پھر کیا بات ہے ایسا بہتر کیمرے لے مکرمو ساڑی یادا ایک کیمرہ ساڑھے باس ہے تو ہڑی کیمرہ لگ گئی سبحاناللہ ماشاءاللہ دین دین جلدی سے